دعا اے انس حفاظت کی دعاوں میں ایک بہت ہی اہم دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھ لائی تھی اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے جو شخص صبح و شام اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تقلیف نہیں پہنچے گی وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بسم اللہ علیہ نفسی و دینی بسم اللہ علیہ اہلی و مات بسم اللہ علیہ کل شئین آتانی بسم اللہ رب العرد والسماع بسم اللہ خیر الاسماع بسم اللہ اللزیل بسم اللہ اللزیل ید الروم اسم ایداؤن اسم ایداؤن بسم اللہ توقع تولا اللہ واللہ ربی لا عشر کبھی اسالوک اللہم بخیر کا اللہ اللہ یوتیہو اہد غیر کا اززا جارو کا و جلہ سناو کا ولا الہ غیر کا اجعلنی فی ایازہ کا من شر کل سلطان و من کل جبار عنید و من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہ سبت لب یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون اہد و من خلفی مثل ذالکا و ان یمینی مثل ذالکا و ان یساری مثل ذالکا و من فوقی مثل ذالکا و من تحتی مثل ذالکا و صل اللہ علیہ محمد ان کلمات میں سور اخلاص کو چھے مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے چاروں طرف اور اوپر نیچے دم کرنا ہے ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف سقفی کے پاس بیٹھے تھے حجاج نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے چار سو گھڑوں کا معاینہ کرائے جائے حکم کی تعمیل کی گئی حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا فرمائیے آپ نے اپنے آقا یعنی حضور کرم صل اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا یقیناً میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ بہتر جیزیں دیکھی اور فرماتے تھے دیکھی اور وہ فرماتے تھے جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور دادے شجاعت دے گا اس گھوڑے کا پیشاب لیت گوشت پوست خون نعمت کے دن تمام اس کے ترازوے عمل میں ہوگا دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زہمت سے بچے یہ نہ سواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کیلئے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلان شخص یہ باز اتنے اور ایسے عظیم اتنے اور ایسے امدہ گھوڑے ہیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے حجاج یہ تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی کہنے لگا اے انس اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار نہ ہوتے تو میں تم سے بہت برا سلوک کرتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی حمد ہے کہ تم مجھے نظر بس سے دیکھ سکے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی صدود سے خوف ہے نہ کسی شیطان کی شر سے اندیشہ ہے حجاج اس کلام کی حیبت سے بے خود اور مبخود ہو گیا تھوڑی دیرے بعد سر اٹھایا اور نہائی لجازت سے کہا اے حبو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے رمایہ تجھے ہرگس نہ سکھاؤں گا بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وقت آبان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج کو آپ نے نہیں سکھایا آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے سکھاتا ہوں تو ان کا اہل ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس برس خدمت کی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ مجھ سے راضی تھے اس طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور میں دنیا میں اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر حق سبحانہ تعالیٰ تمام آفاظ سے محفوظ رکھیں گے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاجی درباز سے رخصت ہو گئے تو دربیاریوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسے نرمی حجاج کہنے لگا کہ جب وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ دو شیر ان کے دائیں بائیں موجود ہیں جو ایسے خصے میں ہیں کہ جیسے اگر میں نے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو مجھ پر حملہ کر دیں گے میں نے ان کی دہشت کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں کہا سبحان اللہ